کہ اللہ جللہ شانہو میں کچھ جگہوں کو منتخب کیا اسی طرح سے کچھ اوقات کو منتخب کیا کچھ راتوں کو منتخب کیا تو جن راتوں کو اہمیت عطا کر دی ان راتوں میں سے ایک رات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پن ربی شابان لہیلت البارات چونکہ امت میں بہت سارے لوگوں نے اس لہیلت البارات میں اس شب بارات میں وہ عمال شروع کر دیئے جو اللہ کے نبیلی کیے گی تھے اور یہ اپنی طرف سے شوق میں انہیں بڑھا دیئے اپنی طرف سے شوق میں خود یہ عمال گھڑ لیئے چونکہ عمال گھڑ لیئے گئے اور اس کے بعد پھر بعضوں نے اس کو جسم کی شکل دی دی بعضوں نے اس کو تہوار کی شکل دی دی بعض یہ لوگ جو ہیں وہ وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کیا راتا کہ کچھ علاقوں میں لوگ آتش بجائے چھوڑتے ہیں رات کو حلوے کھارتے ہیں غرض یہ کیوں تراتے کی غلطیاں ہو گئے ان غلطیوں کا نتیجہ ایک یہ نکلا کچھ لے انہیں کہا اس رات میں کوئی فضیلتی نہیں تو دوسری انتہا پر موز گئے ایک انتہا یہ ہے کہ کچھ ایسے عمال شروع کر دیئے جو ہیں ہی نہیں اس میں اللہ کے نبی نے جیسے حرار کے فضیلت بیان کی ویسے ہی شبعہ ورہ کی الگ سے فضیلتیں بیان کی اور وہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں جیسے حدیث کے مشہور ترین کتابیں ترمید شریف اس میں حدیث موجود ہیں حدیث کے مشہور کتاب ہے ابو داوی سے اس میں حدیث موجود ہیں حدیث کے مشہور کتاب سننے بن عماجہ اس میں حدیث موجود ہیں حدیث کے مشہور کتاب ہے سننے بایحقی امام بایحقی بہت بڑے محقوب گزرے ہیں انہوں نے کتاب حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کے نام سنن اور دوسری کتاب انہیں لکھی ہے شعب العیمان یہ دو عظیم کتابیں ہیں جو امام بایحقی کی لکھی ہوئی ہیں حدیثیں موجود ہیں اس میں اور حدیث کے راوی حضرت آئی شاہ صدی کا اور حدیث کے راوی حضرت آلی کا رب اللہ تعالیٰ وجوہ ہے اور آج کے زمانے کے بہت سارے محادثین نے ان حدیثوں میں مزید مصرح کیا تو انہیں کہہ دیا کہ ہاں صاحب کچھ حدیثیں اگر کمزور ہیں لیکن کچھ حدیثیں مضبوط ہیں کچھ حدیثیں صحیح ہیں اور ان صحیح حدیثوں کے نتیجے میں بات صحیح ہے کہ شب براک کی فضیلت یہ حدیث ہے ہم نے ہمیشہ وہ حدیثیں پڑھیں پڑھائیں اور اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر حدیث دیکھیں گے کون کون سی کتاب میں کہاں تو حدیث لگی آج کا ایک نیا سلسلہ آج قریب کے زمانے میں ایک بڑے محادث نے تیار کیا ہے اس کو کہتا ہے سلسلت الاحادث صحیح اس میں بھی حدیث براکتا ہے تسلیم کیا کہ ہاں صاحب شب براک کی متعلق جو حدیث ہے اس کی فضیلت وہ حدیث صحیح صحیح نہیں حسن درجہ کی روایت ضرور ہے اور حسن اور صحیح اور صحیح یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے عوام کو تو اتنا مان لینا چاہیے یہاں حدیث میں موجود ہے بلکہ ایک گزر تو کہا کرتے تھے یا اللہ آپ کے نبی نے اس راک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا اس راک میں بندوں کے عمال لکھے جاتے ہیں اور جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی فرشتے کے حوالے ہو جاتی ہیں اور جن کو عوضی دینے کا فیصلہ ہوتا ہے ان کے متعلق پر فیصلہ ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کمزور مگر یا اللہ آپ کی بات اگر ہے تو میں تو اس امید پر کہ آپ میرا میلی اگر آئیل مور کریں گے میں نہیں جانتا کمزور ہے وہ صحیح کیا ہے میں تو اپنا معاملہ آپ کے ساتھ پیشنا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمائیں گے کہ میرے نبی کی بات کمزور تھی اس لئے تو نے جو مانا میں نے وہ قبول نہیں کی میں نہیں مانتا یہ نہیں ہو سکتا بارہ آپ نے وہ حدیث میں دھونڈی تو میں دور رہا تھا حدیث کے الفاظ کیا ہیں تو میں دھوننے لگا حدیث کے الفاظ کیا تو میں نے پڑھے تو حدیث مبارک میں سامسان الفاظ صحیح آئے واضح تو پر حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے الفاظ بیان فرمائے یہ حدیث بائی حرقی میں بھی ہے دشکال شریف میں بھی حدیث موجود ہے جس میں کہتے ہیں اللہ جلل شانوں اس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کی فہرست حوالے کرتے ہیں اس سال کس کے گھر میں اولاد ہوگی فہرست اس کے معنی یہ ہے تم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ میرا نکاح ہوا تھا وہ لوگ کے جو بے اولاد ان کو دعائیں کر سکتے ہیں یا اللہ جب آپ اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کے اولاد ملنے کا فیصلہ کرنے بیرادام شکریف میں شامل کرنے لکھا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے کی لکھا جاتا ہے من هو حالکم بمنی آدم نسل انسانی میں سے اس سال کس کو رخصت ہونا ہے اولاد آدم میں سے کس انسان کو اس سال بہت کے موہ میں چلا جانا ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے اور ترفا وفیہ ترفا عمال اور اس رات میں امت کے عمال اوپر رقائے جائیں اور پھر آگے فرمائیں اور اسی میں ان کیلئے روزی کی فیصلے ہو جائیں حدیث بیان کرنے والی حضرت آئیشہ صدیقہ حدیث کونسی کتاب میں ہے کہ بھائی حدیث حدیث کونسی کتاب میں ہے کہ مشکا شریف ہے اور دوسری حدیث جو یہ پہلی والی عبود آہود نبی ہے دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں ہے ابن ماجہ حدیث کے کتاب ہے ہم عام تو پر کہتے ہیں سہائے ستہ چھے بڑی کتابیں چہی ترین کتابیں سمجھی گاتی ہیں ان سے آئے ستہ میں ایک کتاب ہے بغاری شریف ایک کتاب ہے مسلم شریف ایک کتاب ہے نصائی شریف ایک کتاب ہے ترمیزی شریف ایک کتاب ہے ابود آہود شریف اور آخری کتاب اس کو کہتا ہے سنن ابن ماجہ اس سنن وہ علامہ ابن ماجہ عزوینی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب دیکھی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکا شریف میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں بائی حقیبہ بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث کے نقل کرنے والی حضرت علی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ کے نبی نے فرمائے اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّسْرِ شَابَانُ جب شابان کی درمانی رات ہوتی ہے جب شامان کے دل فَقُومُ لَيْلَهَا اس رات میں کھڑے تھے عبادت کرتے ہیں وَسُومُ نَهَارَا اور اس کے دن میں رضا رکھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ خِيْهَا پس بلا شما اللہ تعالیٰ اس رات میں اتر کرنے آتے ہیں کہ غروب الشم سے الى سمای الدنیا آقا دوبتے ہی اللہ آسمان اول پر اتر آتے ہیں فَيَكُورُ مِنْ فِرْ کہتے ہیں اَلَا مِن مُسْتَغْفِقْ فَأَغْبِرُ لَهُ اَسَارْ بَرْ بُوجُو وَارَ بُوجُو کون استغفار ما کر رہا ہے میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اَلَا مِن مُسْتَغْزِقٍ فَأَرْزُكُو کون ہم اسے روزی طلب کرنے والا روزگار طلب کرنے والا میں روزگار اور دینے کے لئے تیار ہوں اَلَا مِن مُبْتَلًا کون ہے جو کسی قسم کی مسئبتیں پھنس گیا میں اس کو آفیت کروں گا میں اس مسئبت کو اس کو نکال دوں گا اور یہ اعلان چلتا رہتا ہے حدیث میں ادھیر الفاظ ہے حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ یہ اعلان چلتا رہتا ہے تب تک جب تک صبح ساتھ ہوں اردو اور کشمیری زبان میں